بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی وچو کے آلیں آپ کے ٹھیک ہیں لو جی آج ہم نے چپٹر نمبر سیون کر دینا ہے فنش ہتم کر دینا ہے صبح سے میں لگا ہوا تھا میں نے کہا تھوڑا تھوڑا کر کے یہ دو تین ایکسرسائزز تھیں اس چپٹر کی جو رہ گئی تھی ٹھیک ہے تو آپ لوگ بھی کہہ رہے تھے تو آج انشاءاللہ اس کو ہتم کر دیتے ہیں یہ ایک ویڈیو میں یہ متفرق کیا بھی بنا رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سیون پوائنٹ تھری اور فور رہتی ہے باقی فائیو اور سکس جو ہے وہ نہیں کرنے والی ٹھیک ہے تو وہ دو ایکسرسائزز بھی آج ہی میں انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گا اور یہ آپ ابھی جو ہے اس ویڈیو کو دیکھ لیں یہ بہت اہم ہے کیونکہ اس میں آپ کے پاس ایم سی کیوز ہیں اور اس کے اندر جتنی اہم چیزیں ہیں طریفیں بھی تیار ہو جاتی ہیں آپ کو پتہ بھی چل جائے گا چیزوں کا تو اس کو ضرور دیکھیں بہت اہم چیز ہے تو دیکھیں پہلا جو ایم سی کیو ہے وہ کیا ہے انگلیش والے بھی سمجھ لیں ایزی ہے ایسا زاویہ جس کی مقدار ایک سو اسی سے زیادہ ہو مگر تین سو ساٹھ سے کم ہو اب یہ جو زاویہ ہے اس کو اکسے زاویہ کہتے ہیں اردو میں اکسے زاویہ ہے اور انگلیش میں اس کو ریفلیکس اینگل کہتے ہیں اصل میں یہ زاویوں کی قسمیں ہیں سب سے پہلا جو زاویہ یہ ہادہ زاویہ ہوتا ہے جو نوے سے چھوٹا ہوتا ہے نوے سے چھوٹا ہادہ اور اس کو انگلیش میں کہتے ہیں اکیوٹ اینگل ہادہ زاویہ اور جو دوسرا نوے سے بڑا ہو اور ایک سو اسی کے درمیان ہو نوے سے ایک سو اسی کے درمیان اس کو منفرجہ کہتے ہیں مثلا یہ چیزیں بھی آ سکتی ہیں یہ تریف بھی آ سکتی ہے دیفنیشن آئے تو آپ لکھ سکتے آپ کو پتا ہوگا نوے سے لے کے ایک سو اسی کے درمیان ہو تو وہ کیا ہوتا ہے منفرجہ اور ایک سو اسی سے بھی بڑا ہو جائے تو اس کو پھر ہم اکسے زاویہ کہتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہ زاویہ مستقیم یہ ہوتا ہے سیدھا ایک سو اسی ڈگری کا ایک سیدھی لائن جتنا زاویہ بناتی ہے وہ ایک سو اسی کا ہوتا ہے اور اس کو ہم زاویہ مستقیم کہتے ہیں سٹریٹ لائن کے اوپر جو ہے انگل بان رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ زاویہوں کی قسمیں آپ کو پتا ہونے چاہیے حادہ نوے سے چھوٹا منفرجہ نوے سے بڑا اور ایک سو اسی سے چھوٹا اور اکسے زاویہ جو ہے وہ ایک سو اسی سے بڑا ہوتا ہے جیسا کہ اس نے یہاں کہا ہویا ہے اور زاویہ مستقیم ہوتا ہی ایک سو اسی ہے تو یہ چاروں زاویہوں کی طریفیں آپ کو پتا چل گئیں آگے چلیں دوسرا ایسے دو زاویے جن میں مشترک راس راس ان کے مشترک ہیں اور ایک بازو مشترک ہے یعنی راس کا مطلب مشترک ہے جہاں سے وہ سٹارٹ لے رہے ہیں مثلا یہ ایسے ایک لائن جا رہی ہے دوسری لائن لو جی ایسے جا رہی ہے تیسری لائن یہیں سے ایسے جا رہی ہے تو یہ دیکھیں کہ وہ ایک ہی پوائنٹ ایک جو پوائنٹ ہوتا ہے اس کو مشترک راس کہتے ہیں اور ایک بازو مشترک ہے یہ جو درمیان والا بازو ہے یہ دونوں کا مشترک ہے یہ اس کو بھی لگ رہے اوپر والے کو نیچے والے کو بھی لگ رہے تو ایسے جو زاویے ایک زاویہ یہ بن رہے اور ایک زاویہ یہ بن رہے تو ان دو زاویوں کو پھر ہم کیا کہتے ہیں متسلہ یہ سی والا آپشن ہوگا ہمارا متسلہ اٹیشٹ ہوتے ہیں اٹیشٹ بن ہے لگے ہوئے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ٹھیک ہے متسلہ باقی یہ راسی زاویہ ہیں سپلیمنٹری کمپلیمنٹری سپلیمنٹری ہوتے ہیں جو ایک سو اسی ٹوٹل زاویہ بنے ان کا ٹھیک ہے نا دونوں زاویوں کو جمع کریں تو ایک سو اسی بن جائے کمپلیمنٹری زاویہ ہوتے ہیں جن دو زاویوں کو جمع کریں تو وہ جو ہے کتنا آجائے نوے کا ٹھیک ہے تو اس طرح ان کو کہتے ہیں آگے چلتے ہیں مسلس کے زاویوں کا مجموعہ اب ظاہر ہے ایک سو اسی ڈگری ہوتا ہے یہ ہمیں یاد رکھنا ہوتا ہے جو چکور ہوتی ہیں جس کی چار سائیڈیں ہوتی ہیں اس کا تین سو ساٹھ ہوتا ہے تو یہ چیزیں یاد رکھنے والی ہیں مسلس کوئی بھی مسلس ہو کسی بھی طرح کی ٹرائنگل کوئی بھی ہوگی اس کا ایک سو اسی ہو نہیں ہونا ہے وان ایٹی ہوگا انڈسٹوڈ بات ہے ٹھیک ہے آگے چلیں چوتھا کہتا ہے زاویہ مستقیم کا درجہ ابھی میں نے question number one میں بتایا تھا کہ زاویہ مستقیم یعنی کہ straight angle جو ہے وہ ایک سو اسی ڈگری کا ہوگا ٹھیک ہے یہ کیونکہ ایسے کر کے ایک سیدھی لائن بنتی ہے ٹھیک ہے اور اس سیدھی لائن کے اوپر total angle جو ہے یہ ایک سو اسی ہوتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہو گیا آگے چلیں اگر دو زاویہ ایک ہی زاویہ کے سپلیمنٹ ہوں مثلا اب سپلیمنٹ کیا ہوتا ہے کہ ایک سو اسی میں سے مائنس کرنے سے مثلا ایک اب یہ میں کیسے سمجھاؤں بسیکلی وہ برابر ہوں گے برابر اس لیے ہوں گے کہ ہمیشہ انہوں نے 180 میں سے ہی مائنس ہونا ہے اور ایک ہی زاویہ کے سپلیمنٹ ہے مثلا ایک زاویہ ہے جی اسی ڈگری ٹھیک ہے اب اسی ڈگری ایک زاویہ ہے تو اس کا سپلیمنٹ کیا ہوتا ہے ایک سو اسی میں سے اس کو مائنس کرائیں تو بات جاتا ہے سو تو وہ جو سو ہے وہ سو ہی رہن ہے وہ دو ڈیفرنٹ اینگل نہیں ہوتا ہے ایک ہی اینگل ہوتا ہے تو وہ برابر ہوتا ہے بسیکلی مساوی ہمیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مساوی ہے یہ شاید اتنا صحیح سمجھ نہ آئے لیکن یہ ہے کہ کسی ایک زاویہ کے دو سپلیمنٹ نہیں ہو سکتے سیکھے کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ دو ہیں تو وہ دونوں برابر ہیں ایسے کہہ لیں نمبر چھے ایک جیسی نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے یہ بڑا آسان ہے مختلف الازلاء جن کے تینوں ازلاء مختلف ہیں ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے متساوی یا پہلے یہ مساوی کو دیکھ لیں اچھا اس پر نشان ایسا نہیں لگانا چاہیے اس کو میں انڈو کر دیتا ہوں کیونکہ مساوی الازلاء وہ والی ہوتی ہے جس کے تینوں ازلاء مساوی ہیں تینوں برابر ہیں اپس میں ٹھیک ہے اور یہ جو متساوی ہے متساوی ہوتا ہے دو سائیڈیں برابر ٹھیک ہے مختلف ازلاء تینوں ای ڈیفرنٹ یہ دو برابر اور یہ تینوں برابر تو یہ آپ نے ان کے ڈیفنیشن یاد رہک لینے ہیں ٹھیک ہے یہ دو برابر والی کو اسوسلس کہتے ہیں انگلیش میں ٹھیک ہے اور یہ جو مختلف ازلاء والی ہے یہ سکیلن ہے اور مساوی الازلاء جو ہے یہ اب مجھے یاد نہیں آرہا ٹھیک ہے آگے چلائے ایسی مسلس جس کے تینوں زاویہ ہادہ ہوں تینوں زاویہ ہادہ کا مطلب تینوں زاویہ نوے سے چھوٹے ہیں ٹھیک ہے ایک بھی ساٹھ ہے دوسرا بھی ساٹھ ہے تیسرا بھی ساٹھ ہے تینوں چھوٹے ہیں تو جب تینوں چھوٹے ہیں تینوں ہادہ ہیں تو ان سے جو مسلس بن رہی ہے وہ ہادہ زاویہ مسلس بنے گی ٹوٹکا یہ آزاک لیں جب یہاں ہادہ اگر ورڈ یوز ہو رہا ہے تو یہاں پہ بھی ہادہ لیکن ہادہ تو زاویہ مسلس ٹرائنگل بننی چاہیے آٹھوں ایسی کسیر الازلا جس کے ازلا زہر زیادہ ہیں اس کے چاروں ازلا مساوی ہوں اگر چاروں سائیڈیں برابر ہو جائیں تو پھر اسے کیا کہتے ہیں مربع سکیر یہ سکیر کی ڈیفنیشن ہے مربع کی کہ مربع ایک ایسی شکل ہوتی ہے جو آپ بناتے ہیں تو اس کی چاروں سائیڈیں آپ اس میں ایسے کر کے برابر ہو جاتی ہے برابر ہوں تو پھر وہ کیا ہے مربع یہ ہمیں یاد رکھ لینا نمبر نائن نصف دائرہ سے بڑی کوس کیا کہلاتی ہے بڑی ہے نا تو بڑی کا کیا ہوتا ہے کوسے کبیرہ کبیرہ بڑی ہوتی ہے وہ گناہیں کبیرہ گناہیں سگیرہ ہوتے ہیں نا سگیرہ گناہ چھوٹے گناہ گناہیں کبیرہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑے گناہ نہ کرو تو چھوٹے گناہ میں معاف کر دیتا آپ کے پاس ایسے کر کے ایک سرکل ہے جو کہ یہ میں نے بہت برا بنایا تو اس کی یہاں سے لے کے یہاں تک اب یہ جو یہ ہے ساری یہ والی تو یہ یہاں تک کوس جو ہے یہ کبیرہ ہے لیکن ادھر سے یہ والی جو کوس ہے یہ سگیرہ کوس ہے چھوٹی ہے ٹھیک ہے کوسے سگیرہ ہو جاتی ہے پھر مساوی رداس یا کتر والے دائرے یعنی ریڈیس یا ان کا ڈائیمیٹر اگر دو دائروں کا برابر ہوتا ہے مساوی ہوتا ہے تو پھر کیا کہلائیں گے متماصل ہوں گے ایک جتنے ہوں گے ایک جیسے ہوں گے دونوں کیونکہ وہ ان کا ریڈیس ایک جیسا ہے ٹھیک ہے جب ان کا یہ ریڈیس ایک جیسا ہے تو اس سے بننے والا جو سرکل ہے وہ بالکل ایک جیسا ہو گا ایسے کر کے تو وہ متماصل ہوں گے برابر ہوں گے ایک دوسرے کے تو یہ ہے جی اس کی ریویو ایکسرسائز یہ بہت اہم ہے اس میں ڈیفنیشنیں بھی ہو جاتی ہیں تیارہ آپ کی ایم سی اللہ حافظ